اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل فیکس ایکسپلورنگ ویڈ سائرہ اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جبل احد ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک جبل نہیں ہے ایک پہاڑ نہیں ہے بلکہ پورا پہاڑی سلسلہ ہے اور اس کے پاس یہ نیچے جو ہیں وہ سوینئرز شاپ یعنی توحف تحائف کی دکانیں نظر آ رہی ہیں پھر اس کے بالکل برابر میں یہ مسجد شہدہ ہے جو جنگی احد میں شہید ہو گئے تھے ان کی یاد میں بنائی گئی تھی اور اندر سے یہ کافی خوبصورت مسجد ہے اس کا لگ سے میں نے ویلوک ڈالا ہوا ہے اور پھر اس کے بالکل برابر میں ایک میدان ہے جس کے چاروں طرف جو ہے وہ گرل لگی ہوئی ہے یہاں حضرت حمضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے احد جو ہے وہ مدفون ہیں اور یہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ زیارت کرنے آتی ہے اور اس کے بالکل سامنے جو ہے نا یہ جبل رمہ ہے اصل میں یہ ویڈیو جو ہے وہ آج جبل رمہ کے اوپر ہی میں نے بنائی ہے یہ وہ پچاس تیر اندازوں والی پہاڑی ہے جہاں پہ حضرت محمد مصور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنا کے بھیجا تھا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ فورٹی نائن تیر انداز اور بھی تھے اور انہیں اسٹرکلی کہا تھا کہ ہم جنگ جیتے یا ہاریں آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے اور پہاڑ کے پیچھے کی طرف سے ہماری حفاظت کرنی ہے اب ہوا کچھ یوں کہ یہ جنگ جو ہے وہ مسلمان آلموس جیت گئے اور میدان میں جو ہے وہ مالِ غنیمت اکھٹا کرنے لگے تو ان پچاس تیر اندازوں میں سے کچھ نے کہا کہ جب ہم لوگ جنگ جیتی گئے ہیں تو یہاں پہ رہ کے کیا فائدہ ہم بھی چلتے ہیں اور مالِ غنیمت جو ہے اکھٹا کرتے ہم بھی تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے کمانڈر تھے انہوں نے یاد دلائے کہ حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنگ ہارے یا جیتے ہم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی ان میں سے کچھ تیر اندازوں نے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور دشمنوں کی طرف سے لڑے رہے تھے وہ پیچھے کی طرف سے آئے ہیں انہوں نے جائزہ لیا اور دیکھا کہ یہاں پہ جگہ خالی ہے صرف چند ہی تیر انداز وہ اپنی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں تاکہ پیچھے پہاڑ کی پیچھے کی طرف سے جائے مسلمانوں کی پروٹیکشن ہو اور انہوں نے وہاں پہ حملہ کیا ہے ان بچے ہوئے تیر اندازوں کو شہید کیا ہے اور جنگ کا پاسہ پلٹا ہے یہ جنگ جو ہے وہ ففٹی ففٹی ہو گئی تھی مطلب کہنا چاہیے کہ آئے ہو گئی تھی اچھا یہ جو پہاڑی ہے نا یہ جبلیو حد سے قدرت چھوٹی پہاڑی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ پہاڑی بھی کافی اوچھی تھی لوگوں نے اس پہ چڑھ چڑھ کے چڑھ چڑھ کے اس کو اتنا گز دیا ہے نا کہ یہ ہائٹ میں چھوٹی ہو گئی ہے ورنہ اوریجنل جب پہلے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اتنی چھوٹی نہیں تھی آج سے پانچ سال پہلے تک بھی نا یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کارٹ میں یعنی ٹھیلوں میں اور چادر بچھا کے سامان فروغ کیا کرتے تھے جیسے کہ خجور ہیں تذبیہ ہیں حدیہ کے طور پہ جو چیزیں یہ لوگ یہاں سے خرید کے اپنے ملک لے جاتے ہیں لیکن اب ان سب چیزوں کو ہٹا دیا گیا ہے اور یہاں پہ یہ چھوٹی شاپس جو ہے نا لٹ کر دی گئی ہیں جن کو بیچنا ہے وہ اسے لے کے ان میں اپنا حدیہ وغیرہ جو بیچے ہیں اچھی سستی مارکٹ ہے یہاں پہ اگر آپ جائیں تو یہاں پہ پیسے لے کے جائیں اور یہاں سے چیزیں لیں بیسک چیزیں جیسے خجور ہو گیا ہے اور تذبیہ ہو گئی جانے ماضی ہو گئی جو انسان لے کے جاتا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت چیزیں یہاں پہ مل جائیں گی پرس، کیپس، امریلہ اور ایتر، ہنہ مہندی، پرفیوز وغیرہ یہ پہاڑی جو ہے نا اس کے جو پتھر ہیں نا وہ نوکیلے تھے لیکن یہ ہے کہ چڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے آپ آرام سے اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں ہر طرح کے عمر کے افراد جو ہیں وہ اس پہ چڑھتے ہوئے نظر آئے تھے اور آرام سے چڑھ جاتے ہیں بلکہ اس کی بنسبت جبل رحمت جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے تو وہاں کے جو پہاڑی ہے نا وہاں کے جو جبل رحمت کا پہاڑ ہے وہاں پہ بڑے بڑے جیسے چٹانے ہیں اور ان چٹانوں سے مل کے وہ جبل رحمت بنا ہے تو وہاں پہ چڑھنا قدر مشکل ہے اور وہ اونچا بھی ہے جبل رحمت کی جو ہائٹ ہے وہ زیادہ ہے یہاں سے بلکہ جبل رحمہ مدینہ منورہ میں جو ہے یہ ایک پلین سرفیس کی طرح جو ہے پہاڑی چھوٹی سی اور اس پہ نوکیلوں نکیلے چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں لوگ زیارت کے طور پہ اس پہ چڑھتے ہیں اور اس پہ چڑھنے کے بعد جو ہے اور آپ کو جبل احاد بھی صاف نظر آئے گا مسجد شہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر شہدہ احاد کے مقبرے بھی صاف نظر آئیں گے اور نیچے جو ساری شاپس بنی ہوئی ہیں وہ بھی نظر آئیں گی لیکن وہ پیچھے کی طرف سے میں اس پہاڑی پہ چڑھ رہی تھی تو یہ انکل جب بیچ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے پھر اس کے بعد میں ان خادون کے پیچھے گئی تو یہ بھی ٹائم لگا رہی تھی تو میں نے دوسرا ایک راستہ لیا اور پھر اوپر شڑ گئی بس یہ اورموس پہاڑ کی اس چھوٹی پہاڑی کی چھوٹی ہی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ دعا کر رہے تھے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ویڈیو بنا رہے تھے کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے سردی کا موسم تھا بہت اچھی ہوا چڑھ رہی تھی میں نے بھی یہاں پہ ویڈیو بنائی جس میں اس کے اعتراف کی جتنی بھی زیارتیں وہ بھی کیپچر ہو گئی تھی آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ